ناظرین ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر کو مسیحہ کہا جاتا ہے مسیحہ کا مطلب لوگوں کی مدد کرنے والا مسیبت میں کام آنے والا لوگوں کا موسن لیکن کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ ڈاکٹر ہیں بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جلاد ہیں کچھ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں اور آٹھ گینٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد ان کے سامنے کوئی مریض مر بھی رہا تو انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ مر رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کمل کر لیا ہے اور اپنے جو پیسے تھے وہ ان کے اس دن کے ان کے اکاؤنڈ میں آ چکے ہیں اور کچھ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں اگر آٹھ گینٹے سے اوپر بھی ڈیوٹی ہو جائے کوئی مریض ان کے پاس آ جائے تو وہ بقائدہ ان کا علاج کرتے ہیں جس سے وہ انسانیت کی مدد کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور ان کا وہ ڈیوٹی جو ٹائم ہوتا ہے ایک تو وہ پیسے کمارے ہوتے ہیں دوسرا اللہ ان پر رحمت کرتا ہے اور وہ کام ان کا عبادت میں گنا جاتا ہے اور وہ اپنی اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سوارتے ہیں لیکن ناظرین آج ایک ایسی ویڈیو میرے سامنے آئی جب میں نے دیکھا کسٹیں کہ یہ لوگ بڑے درندہ قسم کے ہیں یہ لوگ بڑے سخت مزاج ہیں لیکن ان کی مسال بھی آپ دوستان مسال میں آج شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ سائیڈ پر ایک ویڈیو دیکھ رہیں یہ ویڈیو پاکستان کے شہر قصور کی ویڈیو ہے قصور میں ایک ہسپیٹل ہے جسے بابا بلے شاہ کے نام سے جو دنیا جانتی ہے وہاں پر رات کو ایک عورت اپنے علاج کے لیے آتی ہے وہ عورت حاملہ ہوتی ہے اور اس کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب وہ ہسپیٹل پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ وہاں پر اپنے موبائل کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور کچھ خانہ پکانے میں مصروف ہوتی ہے تو مریضہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو مریضے اس کو چیک کر لیں تو لہٰذا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو آگے سے ڈاکٹر جواب دیتی ہیں کہ آپ ان کو صبح لے کے آنا رات کو ہم حاملہ خواتین کا پیشن نہیں کرتے حاملہ خواتین کو چیک نہیں کرتے یعنی ایک سرکاری ہسپیٹل میں آپ رات کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں جس کے آپ کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ نے دن میں آنا ہے ہم علاج کریں گے رات کو ہم علاج نہیں کریں گے ناظرین اس ویڈیو جس نے اپلوڈ کی سوشل میڈیا پر اس کا یہی موقف ہے اس کے پیچھے سٹوری کوئی اور بھی ہو سکتی ہے شاید اس نے کہا کہ آپ ویٹ کر لیں اور کوئی ریزن ہو لیکن جب کوئی ویڈیو لگاتا ہے تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے جس کے خلاف وہ لگار اسے ٹارگٹ کیا جائے لیکن اس کے پیچھے کی اصل حقیقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے لیکن اگر ڈاکٹر کی زبان دیکھی جائے جس طرح ہم ان سے بات کر رہا تھا کیمرہ بند کریں یا یہ کریں یا وہ کریں یہاں سے چلے جائیں تو اس سے لگتا ہے کہ وہ مریض کے ساتھ اچھی طرح ٹریٹ نہیں کر رہا تھا یعنی اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا تھا لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک پاکستانی لڑکی کو دل ڈونیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا وہاں پر کام ہوا کہ جتنے ڈاکٹر ہوسپیڈل میں تھے انہوں نے پیسے کٹے کیے اور جتنے لڑکی کے پیشن پہ کھرچا آیا وہ تمام طور انہوں نے اپنی پاکستانی لڑکی سے دیا اور اس لڑکی کو جو دل ڈونیٹ کیا گیا تھا وہ انڈیا کا ایک ڈاکٹر تھا ستر سالہ شخص جو دل ڈونیٹ کرتا ہے ناظرین ایک وہ ڈاکٹر جو ہمارے ہمسائے ملکے ہیں جو لڑکی کا علاج کرتے ہیں اور تمام طور اخراجات بھی خود دیتے ہیں اور دل بھی خود ڈونیٹ کرتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے ڈاکٹر جنہیں ہم مسیحہ کہتے ہیں وہ رات کے وقت اگر کوئی مریض آ جاتا ہے تو وہ وہاں اسے پر علاج کرنے سے انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں آنا سرکاری ہسپیٹل میں امرجنسی کیسز آتے ہیں یعنی حادثہ ہو جائے تو ہم علاج کرتے ہیں باقی جو معاملات ہم دن میں تیع کرتے ہیں ناظرین یہ ہمارے اس وقت سچویشن ہے جو ہمارے سرکاری ہسپیٹل ہے وہاں پر بہت بہت اچھے ڈاکٹر حضرات بھی ہیں جب ڈاکٹروں کا فری علاج کرتے ہیں لیکن کچھ ڈاکٹروں کی وجہ سے کچھ ایسی ویڈیو سامنے آتے ہیں تو پھر لوگ تمام طرح ڈاکٹروں کو برا کہتے ہیں ہمارا اکثر سرکاری ہسپیٹل میں جانا ہوتا ہے لیکن وہاں پر ڈاکٹر بری اچھی طرح سے ملتے ہیں بڑے اچھی طرح سے خواتین کا بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو علاج کرتے ہیں ایک تو لوگ غریب ہوتے ہیں پھر اوپر سے ان پر مصیبت ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کیا جائے جب ایسی سچویشن میں آتے ہیں تو پھر بہت ساری جو خواتین ہوتی ہیں جو ایسے حاملہ ہوتی ہے اللہ نہ کرے کہ وہ اپنی جان سے بھی آ دو بیٹھیں کیونکہ ایسی جو سچویشن ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ایک عورت کے لیے خود کو سنبھالنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام طرح ڈاکٹروں کو حیدائیت دیں و لوگوں کی خدمت کریں اور اپنے کام کو عبادت سمجھ کے ڈیوٹی سمجھ کے کریں تاکہ لوگ وہاں پر جائے تو ایک اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائی کا اظہار کمنٹس ایکشن میں ضرور کیجئے دعاوں میں یادر کیے گا اللہ حافظ